اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا جاں گو نہیں جا سکتا پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا ایک آدمی بات حسن کی کرے آپ کالا کلوٹا بیٹھو ہوئے تک گل جڑ دی کوئی تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لگی پیاس لگی وہ کھانے کا سمان تھا نہیں تو ایک بڑیہ عورت کا خیمہ دیکھ وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا انہوں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں بلکل چمڑا تھے ہٹی اب انہوں نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بن بیعہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے یہ کیا دودھ دے گی آپ اجازت دو ان کا لیل ہے چونکہ ایک غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ ایک کون ہے جڑے ہیو جی بکری جو دودھ کڑوے لہذا وہ آپ کچھ دیکھنے لگی دیکھنے لگی تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے دھنوں کو ہاتھ لگایا وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول پورا ڈول دوسر سے بھار دیا بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دوسرے ایک انہوں پورا ڈول بھر دیا اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس امہ کو دیا چلے گئے بکری کی عمر سات سال ہوتی ہے سات سال تک زندہ رہتی ہے زبا نہ کریں مر جاتی یہ بکری بائیس برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اس بکری نے عمر پھائی جب شان کو اس کا خمد آیا وہ کہلنے کہا اے دودھ کتھو ہے وہ کہلنے کہ اے اس بکری جو مزاکہ کملی ہو گئی ایتھو دودھ کتھو آگئے مزاکہ ہی زیج ہو آیا مزاکہ اپنی اکل نہ علاج کرو ایتھو کتھو آگئے کہا نہیں یہ ایک کوئی جادوی شخصیت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنایا تھا اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ صفیلی ذرا دسنکی ہو جائی اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا اور وہ کمال کے اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تک رہے وکلنے گی ابا معبت رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الواج حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعل ازج اقر وصیم قصیم فی عینیه تعج فی صوته صحر فی لحیته کفاف فی عنقه سطع ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار غو واندر الثلاثا مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی کہلنے کے میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہلنے کے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا تو مجھے جو لگے جیسے چودمی کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا کیا حسن تھا کیا جمال تھا کیا خوبصورت بھمیں تھی کیسا ماتھا چوڑا تھا آنکھیں کیسی حسین تھی ادعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظات ہیں سات جو میں نے ابھی دور آئے اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ قائل